بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نادیا صدیقی اور یہاں پہ آپ کو قبر دیتے چلیں کہ سنن پہلی بار انٹر جو سال اول کے جو داخلے ہیں وہ نوی جماعت کے نتائج کے مطابق ہوں گے محکمت علیم سنن صبح میں پہلے برتبہ انٹر سال اول کے داخلے نوی جماعت کے نتائج پر دینے کی منظوری دے دی سبائی وزیر تعلیم سرداشا نے نوی جماعت کے نتیجے کی بنیاد پر سرکاری کالجوں میں انٹر سال اول مذکورہ اقدام طلبہ کی قیمتی تعلیم سال کے کئی اہم ماں بچانے کے لئے کیا گیا ہے محکمت علیم کے جاری کردہ علامی کے مطابق صبحی وزیر تعلیم کو اس سلسلے میں تجویز پیش کی گئی تھی کہ دسوی جماعت کے نتائج میں تاخر کی وجہ سے گیاروی جماعت میں داخلے وقت پر نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے طلبہ نیچی کالجوں میں داخلے نہیں لیتے ہیں اور طلبہ کی بڑی تعداد پوچنگ سینٹرز کا رخ کر لیتی ہیں بعد ازا طلبہ داخلے کی باوجود سرکاری کالجوں میں کلاسز نہیں لیتے اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل کالج سن ڈاکٹر محمد علی مان جی نے وزیر تعلیم سردار علی شاہ سے ملاقات کی ڈائریکٹر جنرل کالج سن نے صبحی وزیر تعلیم کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دی اور ان سے گزارش کی ہے کہ یکم اگز سے تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے سے طلبہ کے انتہائی اہم چار ماہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے ڈائریکٹر جنرل کالجس ڈاکٹر محمد علی مان جی نے طلبہ کے داخلے کے حوالے سے دیرینہ مطالبہ منظور کرنے پر وزیر تعلیم سن اور سیکریٹری کالج ایڈوکیشن کا شکریہ آدھا کیا ڈاکٹر محمد علی مان جی نے کہا کہ یکم اگز سے پورے سن کے کالجوں میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی یہ تھی اب تک کی خبر وزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل اللہ حافظ وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں